بریشتر صاحب ہم نے گزشتہ روزی ایک خبر سنی کہ پچھلی حکومت نے سولہ ماہ کے دوران تقریباً ایک ہزار کروڑ یعنی دس عرب روپیہ میڈیا پہ خرچ کیا اشتہارات چلوائے اور آج ایک اور خبر آ رہی تھی کہ آئی ایم ایف سے کوئی مذاکرات وغیرہ ہو رہے ہیں اور شاید پاکستان کی عوام کو پندرہ عرب کا ریلیف مل جائے تو ایک طرف کی ایک وزارت سولہ ماہ کے دوران دس عرب روپیہ خرچ کر دیتی ہے اس کے لیے کسی سے کوئی اجازت نہیں لینا پڑتی اور دوسری طرف پندرہ عرب کی ریلیف دینے کے لیے بھی آپ کو آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے پڑتے ہیں تو ایسے محول کے اندر کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں یہ جنون سٹیپس ہیں اور ان کے نتیجے میں عوام کو کوئی ریلیف ملے گا بہت شکریہ اتروی پہلے تو آپ کو مبارک آپ کا شو میں پہلی دفعہ آپ کے شو میں آئیوں all the very best to you دوسرا جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے آئی ایم ایف کا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف دینے کے حوالے سے وہ نکا ہے تو وہ ابھی ایک بالکل تازہ خبر میرے سامنے آئی ہے کہ آئی ایم ایف نے چار سو یونٹ کنزیوم کرنے والے سارفین کے لیے ریلیف دینے کی جو تجویز تھی اس کو مسترد کر دیا ہے برحال دو سو یونٹ تک جو لوگ استعمال کریں گے ان کے حوالے سے اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ وہ کسٹوں میں بل پے کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ گیس جو ہے اس میں پینتالیس سے پچاس فیصد اضافے کا قیمت میں مطالبہ کر دیا ہے اور دوسری خبر بجلی کے حوالے سے یہ ہے کہ پن بجلی کا جو تیریف ہے اس میں بھی انتیس فیصد اضافے کی منظوری نیپرا نے دے دی ہے تو پاکستان کا جو ایک عام آدمی ہے اس کی زندگی تو پہلے بھی مشکل تھی اب تو بہت ہی مشکل ہو گئی ہے اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے اور یہ جو سولہ مہینے کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی جس میں تقریباً تیرہ جماعتیں مل کر حکومت کر رہی تھی اس کا مقصد کہاں تھا عوام کو ریلیف دینا اس کا تو ایک مقصد تھا بلکہ دو مقصد تھے ایک مقصد یہ تھا کہ جو ان کے سیاسی حریف ہیں ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اپنے کیسز ختم کرائے جائیں اور اقتدار کے مزے لیے جائیں تو یہ دو مقاصد جو ہیں وہ انہوں نے پورے کی ہیں اس کے بعد وہ اپنے گھروں کچھ لگیں آپ دیکھیں جب سے وزیراعظم کی کرسی سے علیدہ ہوئے میاں شباز صاحب وہ بھی پاکستان میں نہیں ہے نواز شریف صاحب بائے رہے ہیں شباز صاحب بائے رہے ہیں زرداری صاحب بائے رہے ہیں بلاول صاحب بائے رہے ہیں میرا خیال ہے مریم صاحب بھی شاید بائے رہی ہیں آپ مجھے کنفرم کر دیں تو یہ لوگ تو مطلب کہ جو ان کا وی آف گوننس ہے اس سے کیا سنسیارٹی آپ کو نظر آتی ہے جب حکومت کرنے ہوتی ہے تو یہ پاکستان میں ہوتے ہیں حکومت نہیں کرنی ہوتی ہے تو ان کے گھر بھی بائے رہے ہیں ان کی فیملیز بھی بائے رہے ہیں ان کے میرا خیال میں بینک اکاؤنٹس وغیرہ بھی باہر ہیں کاروبار وغیرہ حسن نواز حسین نواز صاحب کے باہر ہیں اب بات ہے کہ ابھی جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں تو یہ جو موجودہ حکومت ہے عطر بھائی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کا آئینی قانونی طور پر اختیار بڑا لیمیٹڈ ہے یہ تو آئینی طور پر تین مہینے سے اوپر جا نہیں سکتے وقت سے پہلے اسیمبلی تحلیل ہونے کی وجہ سے چلو ساڑھ دن کی وجہ ہے نوے دن ان کے پاس ہے لیکن اس سے اوپر تو یہ جا ہی نہیں سکتے ہاں جی کچھ وہ جو امینڈمنٹس کی ہیں تیارات میں کچھ توسیق کی گئی ہے تاکہ انٹرنیشنل لیول پر جو already existing contracts ہیں یہ خاکان نجیب صاحب سمجھتے بھی ہیں اور میرے شو میں آکے بہت بار اس بات کا ذکر بھی کر چکے ہیں جیسے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے ہیں کہ کسی اور انٹرنیشنل لیول میں معاہدے میں existing contract کے حوالے سے کوئی negotiation ہے اس میں تو وہ کر سکتے ہیں لیکن نیشنل لیول پر جو ایک غریب آدمی کی زندگی ہے اس کے حوالے سے ان کا domain بڑا limited سا ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جہاں پہ عوام کی زندگی مزید مشکل کرنے کی بات ہے وہاں پر فیصلے ہو رہے ہیں اچھا آپ یہ دیکھیں آپ ابھی بات کریں کہ پچھلی حکومت نے 10 ارب روپے میڈیا کو دیئے ہیں یہ جو پنجاب کی نگران حکومت اور نگران وزیرعال ہیں کیا انہوں نے بیوروکرائٹس کو ارب روپے کی گھڑیاں نہیں دیئے ہیں ابھی ان کے پاس کونسا اختیار ہے یہ یہاں پہ جو اعلان کرتے ہیں کہ فلانا development project جو ہے وہ ہم نے شروع کر دیا یا مکمل کر لیا یا دیگر تنخاؤں یا پینشنز میں اضافے کی جو بات کی ہے یہ نگران حکومت نے پنجاب کی ان کا کہاں پہ آپ مجھے بتایا کہ آئینی طور پہ یہ اختیار ہے تو جہاں پہ زندگی مشکل کرنے کی بات ہے وہاں پہ کچھ فیصلے ہو رہے ہیں اور جہاں پہ اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کی بات ہے بیوروکرسی کو خوش کرنے کی بات ہے وہاں پہ بھی وہ اس حساب سے فیصلے کر رہے ہیں لیکن عوام کو میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت جو ہے کوئی خاص رلیف دے سکتی ہے یہ ضرور ایک ویف چلی ہے ڈالر کے حوالے سے جس میں ایک میٹنگ ہوئی ہے لیکن اس لیے کتنے دورست ہوگا یہ دیکھنا ہے